اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ پہ اور میں ہوں زہور احمد میں آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وہ بچے جنہوں نے میٹرک ایف اے یا بی ایک ایڈمیشن بجوائی ہوئے ہیں تو وہ اپنی اسائنمنٹ کے ٹیوٹر کا لیٹر کا انتظار کر رہے تھے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ٹیوٹر کے لیٹر وغیرہ آپ لوگوں کو بزریہ ڈاک وغیرہ نہیں آ رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اب آپ لوگ آن لائن اپنا ٹیوٹر کا لیٹر نکال سکو گے یہ سب سے پرابلم بڑی سٹوڈنٹ کے ساتھ آ رہی ہے جو نیو سٹوڈنٹ ہے فرسٹ میسٹر ہے ان کے لیے مسئلہ پیش آ رہا ہے جو اڈڈ سٹوڈنٹ ہے وہ تقریباً اب سمجھ چکے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو اپنی ٹیوٹر لسٹ ہے وہ کہاں سے نکال لی ہے لیکن یہ اسپیسلی ان نیو سٹوڈنٹ کے لیے جو فرسٹ ٹیم انہوں نے اڈمیشن بجھوایا ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھے گا آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ جائے گی اگر آپ لوگوں کا کوئی کوئیسٹن ہوتا ہے تو وہ میں اپنا وارساب نمبر شیئر کر دوں گا آپ وارساب پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ٹیوٹر کی لسٹ جو ہے وہ شو ہونی شروع ہو چکی ہے آپ لوگ اپنے اپنے سی ایم ایس پورٹر پہ جا کے اپنا اپنا ٹیوٹر کا نام وغیرہ چیک کر سکتے ہو تو یہاں پہ ایک سٹوڈانٹ اور مسٹ ٹیک آ جاتے ہیں کہ وہ ان کا جو حالیہ میں ریزلٹ ساری اڈمیشن گیا اس کوڈ کا وہ آپ لوگ ٹیوٹر لسٹ نہیں دیکھ سکتے وہ مطلب پچھلے والے ٹیوٹر دیکھ کے آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ والا ہے تو آپ لوگوں نے کوڈ میچ کرنے ہوتے ہیں کہ جس کوڈ کا آپ لوگوں نے اڈمیشن بجھوایا ہوا ہے کہ آیا کہ اسی کوڈ کے ٹیوٹر لسٹ شو ہو رہی ہے یا کسی اور کی ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں کے بکس غلط آ جاتی ہیں یا آپ لوگوں کے ٹیوٹر کے لسٹ میں جب آپ لوگوں کے نام شو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں چیک کیا کریں اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے فوری آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ریجن آفس میں رابطہ کیا کریں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا کوئی سا ایک بروزر اوپن کرنا اور وہاں پہ گوگل میں جا کے سرچ کر لینا ہے اے آئی او یو یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں اے آئی او یو آپ لوگ بھی اپنے اپنے بروزر میں سرچ کریں گے جیسے آپ لوگ اے آئی او یو سرچ کرو گے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ سب سے نمبر ون پہ لنک دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے اے آئی 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 یہ دیکھیں نمبر ون پر لیا ہوا سی ایم ایس فار کنٹین سٹوڈنٹ آپ لوگ بھی اب کنٹینیو ہو کیونکہ آپ لوگوں کو یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ بزریہ ایس ایم ایس بجوا دیا گیا جو میسج آپ لوگوں کو آیا ہے کہ یور ایڈمیشن A. has been confirmed نیچے آپ لوگوں کے بکس کے کوڈ لکھے ہیں نیچے آپ لوگوں کو بکس ایسے آئی ڈی اور پاسで وائد کیا گیا وہ وہ کہاں پہ لکھنا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے یہ جو بلو لائن ہے اس کے اوپر اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے سائن ان کے اوپر کلک کر دینا جیسے ہی آپ لوگ سائن ان کے اوپر کلک کرو گے یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ لوگوں کو واضح ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو انڈمیشن کنفرم ہوا ہے بکس کب آئیں گے آگی یا نہیں آئے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا متعلقہ کوڈ چیک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے سب سے انڈ پہ چلے جانا سیکنڈ لاسٹ پہ لکھا ہوا میلنگ بکٹ ٹریکنگ آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کرو گے پھر آپ لوگوں نے اگین اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب اگین کلک کرو گے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا نیچے آنا اور یہاں پہ سرچ کا اوپشن نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں نے سرچ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اس سرچ کے اوپر کلک کرو گے اب اس بچے کا لاس سمیسٹر ہے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے لائن نظر آ رہے ہوگی یہاں پہ آپ لوگوں کے فادر کا نیم نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں نے اپنے فادر کے نیم کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ میں اس بچے کے اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کی جو لاسٹ ٹائم اڈمیشن گیا ہے وہ کورڈ میں آپ لوگوں دکھانا چاہ رہا تھا 206-217-218-242 مطلب کہ یہ اس کی چار بکس کا چار کورڈ کا اڈمیشن گیا اور اس کی جو بکس ہیں یہ 9-12-22 کو بیجی گئی ہیں اور اس بچے کو بکس اس کے غرط تک پہنچ چکی ہیں تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بیک چلے جانا ہے اور آپ لوگوں نے بیک جانے پر مین آپ لوگوں نے ہوم پیج پہ جانا ہے ایک دفعہ پھر آپ لوگ بیک جاؤ گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا پیج مین آ جائے گا یہاں پہ نمبر ون پہ لنک دیا ہوا ہے اکیڈیم ریکارڈ آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ لوگ کلک کرو گے یہاں پہ آپ لوگوں کو دو اپشن ملیں گی ایک نمبر ون پہ دیا ہوا ہے میٹ ٹیوٹرز آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کرو گے تو آپ کے ٹیوٹر کی جو لسٹ ہے وہ جاری ہو جائے گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس بچے کی ابھی صرف ایک ٹیوٹر کا نام جو ہے باقی کا جو ہے وہ اپ ڈیٹنگ ہو رہا ہے کچھ دنوں تک وہ بھی ہو جائے گا میں نے آپ لوگوں کو بک دکھائی تھی تو اس کا جو کوڈ دو سو بیالیس ہے وہ اس کی کوڈ کا جو ٹیوٹر ہے وہ ایجاز حسین ہے اور یہ موبائل نمبر جو ہے دیا ہوا ہے اس کے بعد سٹڈی سینٹر جو ہے وہ نہیں ہے اس کے بعد اس کا یہ سٹیٹی لکھا ہوا ہے دسٹرک لکھا ہوا ہے تصحیل لکھا ہوا ہے اور یہ جس اڈریس پہ یہ اس بندے نے بچے نے جو اسائنمنٹ جمع کروانی ہے وہ انہوں نے یہ اڈریس پہ لکھا ہوا ہے اس طرح آپ لوگ اپنے اپنے ٹیوٹر کی جو لسٹ ہے وہ نکال سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو حال شدہ اسائنمنٹ چاہیے ہو تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو حال شدہ اسائنمنٹ یا آپ لوگوں کو کوئیسچن پیپر حوالے اسائنمنٹ چاہیے ہو تو وہ بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کوئی بھی آپ لوگوں کا ایشو ہوتا ہے تو وہ بزریہ ورسا پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی دیکھتے ہیں برائٹ وے وسلام